بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة لی اہلہا اما بعد آپ حضرات جو دور پڑے سے تسبیخانے میں تشریف لائے ہیں کیا قیام کے لئے آپ کے گھر کے قریب مسجدیں نہیں تھیں آپ وہاں قیام کر سکتے تھے آخری عشرے کی وہاں عبادت کر سکتے تھے بہت سے حضرات پہلی رمضان سے آئے اور اس سے کچھ حضرات پندرہ شابان سے یہاں تشریف لائے اور یہاں قیام کیے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے آخر آپ نے تسبیخانے کا انتخاب ہی کیوں کیا کتنے حضرات ایسے ہیں جن کا وطن بہت تھنڈا ہے روزے کا احساس ہی نہیں آبشارے ہیں برف ہے تھنڈا پانی ہے ہر طرف پہاڑ ہے سبزہ ہی سبزہ ہے اور ایک خوبصورت دل فرد منظر ہے اور یہ حضرات یہاں سے تشریف لائے کیوں آپ نے تسبیخانے کا انتخاب کیوں کیا جو اب تک کہ مجھے اطلاعات ملیں خطوں کے ذریعے ملاقاتوں کے ذریعے سالحہ سال سے ہیں وہ یہ ملیں کہ تسبیخانے کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تسبیخانے نے دیا روح کا سامان بھی اور جسم کا سامان بھی روح کی زندگی بھی اور جسم کی زندگی بھی تسبیخانے نے ہمیں دیا ہماری روح کو بھی تسلی ملی ہمارے جسم کو بھی تسلی ملی ہماری روح کے مسائل بھی حل ہوئے ہمارے جسم کے مسائل بھی حل ہوئے ہماری روح کی رہبری بھی ملی اور جسم کی رہبری بھی ملی ہمیں زندگی گزارنے کا صریقہ بھی ملا اور ہمیں مرنے کا طریقہ بھی آیا اب تک جو مجھے ملا ہے لوگوں کے تاثرات سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسانیت اللہ کے فضل و کرم سے تسبیخانے کی طرف متوجہ ہے اب تک یہی سبق ملا ہے اب تک یہی پیغام ملا ہے اب تک یہی تفسرہ ملا ہے اب تک یہی تاثر اور کیفیات ملے ہیں پوری دنیا میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اب لوگوں کو مسائل نہیں مسائل کا حل چاہیے مخلوق پریشان ہے بہت بڑی بڑی جگوں سے مخلوق تھک چکی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تسبیخانے میں جائیں گے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے سچ ہے مسائل تو اللہ ہی حل کرتا ہے اور اللہ ہی نے حل کیے ہیں جن کے ہوئے ہیں اور اللہ ہی آئندہ ایسے کرے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ جلل شانہوں نے تسبیخانے کو ذریعہ بنا دیا بہت بے شمار مخلوق کا کہ اللہ کے فضل سے مخلوق تسبیخانے کی طرف مسلسل متوجہ ہے مختلف ذرائع سے رسالے کے ذریعے درس کے ذریعے نیٹ کے ذریعے مختلف ذرائع سے اللہ ان کو نفع دے رہا اگلا سوال یہ ہے کہ تسبیخانہ ہمیں کیا دے رہا ایک تو یہ دے رہا اور دے کیا رہا اور کس شکل میں دے رہا تسبیخانے کیسا سامان دے رہا جو مرنے سے بہلے بھی نفع دے مرنے کے بعد بھی نفع دے بالفرض ایک بندے نے ہمیں کھانا کھلا دیا اس کا کھانا کھلانا اسے نیکی دے گا اس کو عجر دے گا اور شعفی سے دے گا اس کا کھانا کھلانا ہمیں وقتی نفع دے گا بعد کا آخرت کا نفع تو نہیں دے گا اس وقت کا جان کا نفع دیا لیکن ہمیشہ کا دائمی نفع اگر پانا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہے یہ کھانا کھلانا بہت ضروری ہے یہ اسلام ہی کا حصہ ہے وربا مساکین یتاما بے قس قیدی غریب مسافر کو خدمت کرنا کھانا کھلانا یہ بھی خدمت کا حصہ ہے لیکن ایک ایسی خدمت دائمی خدمت جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے بلا دے اور اللہ کے بندوں کے مسائل حل کرنے میں اللہ کے بندوں کا ساتھ دے یہ ایک ایسی چیز ہے جو آمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے بندوں تک پہنچی ہے اور آمال نبوی ہی کے ذریعے مخلوقات تک پہنچی ہے یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور یہ ایک بہت بڑا انداز ہے میری آقا مدینہ والے کے بارگاہ سے نکلے ہوئے آمال شفا وہ اللہ کے بندوں تک پہنچ جائیں مخلوقات تک پہنچ جائیں ایک تصویخانے کا پیغام ہے بہت بڑا اور بہت بڑا تصویخانے کا ایک نظام ہے جو الحمدللہ مخلوق خدا کو مل رہا ہے اور مخلوق بہت زیادہ اس سے نفع پا رہی میں آپ کو ایک قریب کا واقعہ سناتا ہوں آج میرے دوست کراچی کے میرے پاس بیٹھے مجھ سے کہنے لگے مسٹر بیشی کمپنی کے ایک صاحب ہیں جو بہت بڑے افسر ہیں اس کمپنی میں وہ بتانے لگے کہ ہمیں چوہو نے پریشان کیا تیس لاکھ سے زیادہ کا ہمارا نقصان کیا اور چوہو نے جگہ جگہ کاتا ہم نے اس کے لئے دنیا کا ہر طریقہ آزمایا گولیاں شاک کچھ بھی چیز آزمائی پر چوہو نے ہمیں پکڑائی نہ دی کہنے لگے مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو سورتِ عرائت اللہی حشراتِ عرض زہریلِ قیڑوں اور چوہوں اور ٹڈیوں اور ان کا علاج ہے آپ ایسا کریں کہ سورتِ عرائت اللہی سورتِ معون مسلسل پڑھیں اور اس کی ریکارڈنگ لگائیں تو کہنے لگے ہم نے اس کی ریکارڈنگ لگا دی اور چند ہی ہفتوں میں ہمارا تیس لاکھ کا نقصان جو کہ بڑھنا تھا نامالوم چوہے کہاں گئے ان کی شرارتیں کہاں گئیں اور چوہوں کا وجود ختم ہو گیا سائنس آجز آگئی چوہوں سے مسلسل کمپنی ورڈ کے کمپنی ہے پوری دنیا کی بڑی کمپنی ہے آجز آگئی چوہوں کے سامنے میں ایک دفعہ ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ سالانہ چوہے اربو اور بیکہ نقصان کرتے ہیں اور آج تک چوہوں کا دنیا میں کوئی حل نہیں کر سکا کیوں ہاں ایک ایسی شاتر چیز ہے لیکن سورت ماؤن صرف سات بار اگر کوئی حل کی آواز میں صبح اور شام اپنے گھر میں پڑھے اور سارے گھر والے پڑھے تو اور اچھی بات ہے سورت ماؤن اس کا ریزلٹ یہ ملتا ہے کہ چوہے اور چوہوں کا وجود سامپ اور سامپوں کا وجود بچھو اور بچھوں کا وجود ٹڈیاں کاکروج کیڑے مکوڑے دیوک اور اس طرح کے کتنی چیزیں ہیں جو چلی جاتی ہیں کہاں جاتی ہیں یہ ان لوگوں نے آزمایا جن کا سائنس پہ یقین ہے کیونکہ لفٹ ایک سائنس کی ایجاد ہے جو انسان کو پل میں اٹھا کے سو منزلہ گلڈنگ پہ چند لبوں میں پہنچا دیتی ہے میں ایک جگہ کھڑا تھا اور ایک تیز رفتار لفٹ تھی میں ایسے اپنی پلک چھپگا رہا تھا ایسے 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 اور میری ایک ایک پلک پہ ایک ایک فلور وہ اوپر جا رہی تھی ایک پلک پہ ایسے پلک چھپکتے ہی ایسے میں پلک چھپنا رہا تھا اور وہ پری پلک چھپکتے ہی وہ ایک فلور اوپر نظر آ رہا تھا کہ یہ ایسے آج ماں نوان چالیس ماں پچاس ماں وہ اوپر گیا 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 ایک سائنس کی ایجاد ہے لیکن وہ سائنس ہے جہاں آ کے رک جاتی ہے وہاں ایک عرشی سائنس شروع ہوتی ہے اللہ کا عمر شروع ہوتا ہے قرآن کا ایجاز اور قرآن کا موزہ شروع ہوتا ہے اور وہ قرآن کا موزہ ایسا ہے جو عام مخلوقات اس سے لا ولد ہے لا ولد ہے اور اس سے نا واقع ہے تسبیحانے نے یہ ایک میسج دیا ہے پیغام دیا ہے کہ لوگوں مسائل کا حل آمال اور قرآن اور حدیث سے ہے مسائل اور مشکلات کا حل میرے مدینے والے کی اداوں سے وفاؤں سے اور شفاؤں سے ہے یہ تسبیحانے کا پیغام ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے تسبیحانے کے قیام کا آپ نے انتخاب کیا کیا ایسا ہے آپ کا دل مان رہا میں آپ کو زبرستی نہیں منوا رہا آپ کو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ یہاں سے قرآن بھیجا گیا ہو آپ قرآن پہ آئے ہو کوئی ایسا نہیں جس کو ہم نے زور دیا ہو مجبور کیا ہو کھچے کھچے چلے آ رہے ہیں حتیٰ کہ ہماری یہ بیلڈنگ بھر گئی اب دوسری بیلڈنگ ہے وہ بھی بھر گئی ایک فلور باقی رہتا ہے یہ کیا ہے لوگوں کو نفع ہو رہا اللہ کے بندوں کو اللہ مل رہا اللہ کے بندوں کو مدینے والے کا عشق مل رہا صحابہ اہلِ بیت کی محبت مل رہی آلیہ سے تعلق اور عدد مل رہا لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کی ضرورتیں ان کے مشکلیں حل ہو رہیں جیسے میں نے عرص کیا پوری دنیا کا بیڑا و میڈیا مسائل بتا رہا پوری دنیا کے اخبارات اور اسائل اور خبریں یہ جو کچھ بھی ہے مسائل بتا رہے مسائل اخبارات سب کچھ مسائل بتا رہے اب مسائل تحل چاہیے مخلوقات کو مسائل تو بہت سن لیے جو بندہ مسلسل اخبار پڑھتا ہے اور مسلسل خبریں سنتا ہے تین بیماریوں میں سے ایک بیماری کا انتظار کرے یا تینوں میں سے تینوں کا انتظار کرے شوگر ہائی بلٹ پریشر اور ٹینشن ان تینوں کا انتظار کرے جو مسلسل خبریں سنتا ہے اور مسلسل اخبار پڑھتا ہے وہ ان تینوں بیماریوں کا انتظار کرے اگر اس کو تینوں بیماریوں نہیں لگیں تو اس کو وہ محلہ سارا آکے مبارک بات دیں اور حیران بھی ہو مبارک بات بھی دیں اور حیران بھی ہو ہماری سارے مسائل ہماری ساری مشکلات اور ہماری ساری الجنوں کا نظام ایک ہے وہ ہے اللہ کا حکم اور مدینہ والے کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں صورت ماؤن اب تک پڑھی تھی اور اس کے پڑھنے سے سمجھا تھا کہ سواب ملے گا اور سو فیصد ملتا ہے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قرآن کا نفع آخرت کا ہے نہیں دین دنیا کے لئے بھی ہے دین آخرت کے بھی ہے دین فید دنیا حسنتوں وفیل آخرت حسنتوں دین دونوں کے لئے ہے اور دین اور دین کا نفع ایمان اور ایمان کا نفع یہ دونوں جہانوں کے لئے ہے ہم جو کہتے ہیں نا تسبیخ آنے کے بارے میں کہ عمال سے پلنے کا یقین ہمارا پلنہ عمال سے عمال سے بننے کا یقین ہمارے کام بنیں گے عمال سے دنیا آخرت کے کام بنیں گے عمال سے اور عمال سے بچنے کا یقین دنیا آخرت کے غموں دکھوں پریشانیوں اور نقصانات سے اگر بچیں گے تو چہوہ چوہوں سے بچ نہ ہو کیوں نہ ہو کہ وہ لفٹوں کی نازک اور حساس چیزوں کو کٹ کے چلے جاتے تھے اللہ کی مخلوق کو کچھ دیں بغیر کسی مسلک اور مذہب کے فرق کے اللہ کے بندوں کو کچھ دیں ان کی پیاس بجائیں ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کریں مخلوق دکھیاری ہے مخلوق غم کی ماری ہے مخلوق مسائل میں انچی ہوئی ہے یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے یہ سب ہماری مجبوری ہے یہ سب ہماری ضرورت ہے ساری امت کی ذمہ میرے اور آپ کے ذمہ ہیں ہم نے کرنا ہے اگر ہم نے نہ کیا دکھیاری مخلوق پھر اللہ کے غیر کی طرح ہم توجہ ہوگی پھر کہتے ہیں شرک کرتا ہے تو نے اس کو حل کہاں بتایا پھر کہتے ہیں یہ بیدد کرتا ہے تو اس کو بتا اس کا راستہ وہ شرک کرے گا ہی نہیں تو اس کو کتاب و سنت کا راستہ بتا وہ بیدد کرے گا ہی نہیں اس کے پاس دوسرا آپشن تو دے دوسرا حل تو دے تصویخانہ ایک کوشش ہے تصویخانہ ایک آواز ہے تصویخانہ نے کچھ دعوی نہیں کیا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا اگر یہ دعوی کرے تو اس کو دعوی کرنا اچھا بھی نہیں رکھتا زیبا بھی نہیں لیکن تصویخانہ ایک کوشش ہے ایک محنت ہے ایک جد و جہد ہے ایک پیغام ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم نے ابھی کام کہاں شروع کیا ابھی تو شور شرابہ شروع کیا ہے حلہ گلہ شور شرابہ حل چل اب یہ شروع کیا ہے یہ شالمی میں ایک صاحب ہے ان کا نام ہے مولونا حل چل وہ اپنی ہر بات میں کہتے ہیں حل چل مچا دی حل چل وہ ایک سیاسی لیڈر سے ان کا تعلق ہے پاکستان کی ایک سیاسی جواز سے اس کے لیڈر کا وہ اکثر تذکرہ کرتے ہیں انہوں نے حل چل مچا دی اور حل چل حل چل کرتے کرتے ہیں ان کا نام پڑ گیا حل چل میں فورٹ منرو گیا فورٹ منرو ہے دیر آگاز ہم ہاں سے آگئے تھندہ علاقہ ہے وہاں ایک صاحب کا نام تھا ٹکی قدو ٹکی قدو میں بیٹھا ہوں وہ تھا سردار رفی خان لگاری وہاں کے ایم پی اے تھے فورٹ ہو گئے وہ میرے ساتھ تھے اور تو اور سردار ظہور خان لگاری بھی تھے وہ کہنے لگے اور جلدی کر ٹکی قدو کو بلا میں کہی آگرین یہ کیا ٹکی قدو کیا ہے میں نے کہا سردار صاحب یہ ٹکی قدو کیا ہے وہ کہنے لگے کہ وہ بندے کا نام ہے ٹکی قدو تھوڑے دے روٹی کی قدو آگیا ہمیں زندگی کی کچھ مسائل کا حل چاہیے میرے پاس بیرون ملک کے فون آتے ہیں اندرون ملک کے فون اور خط آتے ہیں ہر رم ہے یہی کہ میری زندگی کے الجنو کا حل چاہیے یہاں آنے والا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح تارک سے ملکات ہو سکتی ہے آپ میں سے کون چاہتا ہے تارک سے ملکات صرف وہ جو ہاتھ ملکات والے ہیں صرف وہ ہی ہاتھ کھڑا کریں باقی نہ کھڑا کریں بس ٹھیک ہے اتنا مجھانا کھڑا کریں میں کرسی کے اوپر بیٹھاؤں اس کی وجہ کیا ہے وسائل نے سائنس نے اسباب نے ہمیں زندگی کا سب کچھ دے دیا بس ایک چیز ہم سے چھین لی وہ زندگی کا چین چھین لیا کوئی رشتوں کے ذریعے کوئی اولاد کے ذریعے کسی کے اولاد ہے تو اس سے تنگ ہے کسی کے اولاد نہیں تو اس کی طلب ہے کسی کے پاس رسک ہے تو مسائل ہیں کسی کے پاس رسک نہیں ہے کسی کے پاس شادی ہیں تو جھگڑے ہیں کسی کے پاس شادی نہیں ہے کسی کے پاس گھر ہے تو چھوٹا ہے کسی کے پاس گھر نہیں ہے کسی کے پاس صحت ہے تو مکمل نہیں ہے کسی کے پاس ساری بیواریاں ہیں کسی کے مسائل کیا ہیں کسی کے مسائل کیا ہیں مسائل کا حل وہاں سے آئے گا جہاں سے مسائل آئے ہیں مسائل کبھی زمینوں سے پیدا نہیں ہوتے یہ تمہارے جو زمین و آسمان میں اور سمندروں میں اور نمیوں میں اور تریوں میں یہ جو فساد ہے مشکلات ہیں مسائل ہیں اس کی بنیاد تم خود ہو مٹھی بھر کے ایک تجربہ کیجئے گا زور سے اوپر پتھر پھینکے تو اس مٹھی کے بدلے اوپر سے پھول کی پتیاں گریں گے یا وہی پتھر گریں گے جی اللہ علیہ وہی پتھر گریں گے آمالکم امالکم جیسے تمہارے آمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے اس لیے حکمرانوں کو گالیاں نہ دو اپنے آمال کی اصلاح میں لگ جاؤ کچھ لوگ حجاج بن یوسف کو گالیاں دے رہے تھے ایک محدثین فقہا کی جماعت گزری انہوں نے ان کو کہا کہ اس کو گالیاں نہ دو یہ ہمارے آمال کی وجہ سے اللہ نے عذاب بنا کے ہم پہ نازل کیا ہے آمالکم امالکم جیسے آمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے آمالکم احوالکم جیسے آمال ہوں گے ویسے تمہارا حال ہوگا کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر روز ایک لسٹ ریٹ کی طے ہوتی ہے اوپر سے کہ آج چیز آج یہ چیز فلاں ریٹ ہوگی فلاں ریٹ ہوگی کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ مہنگائی ہو کوئی حکومت نہیں چاہتے اگر مہنگائی ہوگی عوام پریشان ہوں گے ہمارے خلاف بولیں گے لیکن مجبور ہو کہ انہیں مہنگائی کرنی پڑتی ہے مجبور کون سی طاقت کرتی ہے ارشی طاقت کرتی ہے جہاں سے مسائل آئے ہیں وہیں توجہ کر لیں عام سادہ سی بات ہے ہم سے سے زیادہ کتہ بھی سمجھدار ہے پتھر مارے نہ کتے کو کہ پتھر کو نہیں کاٹتا مارنے والے کی طرح متوجہ ہوتا ہے اگر طاقت ورہ ہوتا ہے تو آتا ہے کہ آہاں کیا حال ہے خیریت سے ہے کیوں مارا کتھر آہاں آنکھیں آنکھ پوچھتے ہیں بھائی جان خیریت سے ہے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کتھا بھال پوچھتا ہے کیوں مجھے پتھر مارے تھا پھر وہ دیرا اپنا معاملہ ہے اس سے شڑس فائی کر لیں یا نہ کر لیں اور اگر کمزور ہوتا ہے تو بندے کو دیکھ کے بھال جاتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں دوسرا پتھر نہ ہو کبھی کوئی کتہ ایسا نہیں ہوگا جو پتھر سے لڑا ہوگا جس نے پتھر کو کاتا ہوگا کبھی کوئی کتہ ایسا نہیں ہوگا جس نے پتھر کو دیکھا ہوگا کہ پتھر میرا نقصان نہیں اس سے پتہ ہے کہ میرا مارنے والا کوئی اور ہے میں نے اس سے صلح کرنی ہے یا اس سے جنگ کرنی ہے ہم سے تو کتہ زیادہ سمجھ دار ہے ہم مسائل سے علچ رہے ہیں ہم سبب سے علچ رہے ہیں اصل بنیاد مسائل نہیں اصل بنیاد سبب نہیں اصل بنیاد مصبب الاسباب ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اب کرنا کیا ہے اس کو راضی کریں جو ناراض ہے اور جس نے ہواوں کے تیور بدل دیئے ہیں جس نے فضاؤں کے رخ بدل دیئے ہیں جس نے پانیوں کو ایسے وقت میں کہ جب ہمیں ضرورت نہیں اور اس نے فصلوں کو حکم دے دیا زمینوں کو کہ ان کے دانے کھا جاؤ ان کی فصلیں کھا جاؤ اور کیروں کو حکم دیا زمین سے نکلو اور ان کی کپاس کو ان کی گندوں کو ان کے غلے کو ان کی چاولوں کو ان کے آموں کو ان کے کنوں کو مالٹوں کو ان کے سمام فروٹوں اور سیبوں کو اناروں کو کھا جاؤ کیوں یہ میرے حکم سے ہٹے ہیں اب میرا حکم ہے تم آ جاؤ اور وہی بندہ جب ایمان عمال کی زندگی پہ آتا ہے ایک صحابی ایک علاقے کے گورنر بن کے گئے فقیر سے آدمی گھوڑے گدے اور خچر پر شفر کرنے والے اور وہ علاقہ بھاویوں کا علاقہ تھا ایمان والے کم تھے بھاوی بہت زیادہ تھے جب وہ گورنر بن بن کے گئے تو وہاں پوچھا کیا ہے یہاں ہے کیا سپیشل اون کو بھیجا گیا کہ اس علاقوں کو یہی سبھال سکتے ہیں وہاں شورش ہے وہاں بغاوت ہے وہاں نافرمانی کی فضائیں عام ہیں اس نے کہاں ان کے بہت سے کرتوت ہیں ان میں سے ایک بھی ہے یہ رات کو جہاں وہ من موچیاں کرتے ہیں اور شہر سے باہر نکلتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں فنکشن کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں لہو لاغ بنا کرتے ہیں تو انہوں نے اعلان کرایا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہر بندہ اپنے گھر رہے حکم ہے جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھو لہذا عشاء کی نماز بد کوئی گھر جنہ نکلے انہوں نے کہا تو جیسے کئی آئے دیکھیں انہوں نے کوئی توجہ نہ کی انہوں نے اعلان کرا کے حجت دام کی پھر انہوں نے کیا کیا ایک حکم نامہ لکھوایا اور حکم نامہ لکھوا کے شہر کے مختلف درازوں پہ چسپا کر دیا اور حکم دیا کہ میں شہر کے درندوں کو میں جنگل کے درندوں کو حکم دیتا ہوں کہ آج رات عشاء کے بعد جس کو دیکھیں اس کو چیز دیں انہوں نے یہ حکم نامہ جب پڑھا ان کی مزاق اور ان کی ہوائیں اور ان کے لطیفے اور بڑھ گئے انہوں نے کہا دیکھو یہ دیکھو عجیب انسان ہے اور وہ اس رات زد کی وجہ سے اور نکلے اور ادھر درندوں کو حکم تھا من کانا للہ کانا اللہ لہو اللہ کا ہو کے دیکھ تو صحیح ساری کائنات کا جانور اور انسان اور ہوائیں فضائیں تیری نہ ہو جائیں تو بات ہی اور ہے تاریخ بتاتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مدینے والے کے غلاموں کی اللہ کی بارگاہ میں کیا اوقات ہے کیا قیمت ہے کیا وقار ہے کیا مقام ہے کیا حسبی ہے کیا حیثیت ہے یہ تو مدینے والے کے غلاموں کی ہے خود میرے آقا مدینے والے کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا اور کائنات میں کیا مقام ہوگا لوگ نکلے اور صبح تاریخ بتاتی ہے لاشوں کے دھیر لگے ہوئے تھے اور چیرے پھاڑی اور ادھری ہوئی لاشیں اور ان کو عبرت ہو گئی کہ نہیں اب ہمارے اوپر کوئی ایسا آیا ہے جس نے آ کے ہمیں اللہ کے سامنے چھکنا اور ماننا سکھا دیا ہے اب اس کی مان لو ورنہ یہی انجام ہوگا جب مسائل اور مشکلات ہوں تو پھر ہم بھی یہ دیکھیں کہ یہ آ کون سے لے زمین سے آ رہے ہیں یا آسمان سے فلا ملک کے وزیر ٹرین کا حادثہ ہوا فلا ملک کے وزیر نے اپنے آپ کو گولی مار دی کہ میں اس کا آہل نہیں تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ٹرین کا حادثہ کیوں ہوا یہ میں نے واقعات پڑھے خودکشی کر لی واقعات پڑھے کوئی ہماری ساری احتیاطوں کے باوجود کوئی وہ حادثہ ہو واقع ہو ہم کہتے ہیں کہ انہا للہ و انہا الہ راجعون اللہ کا عمر یہی تھا اللہ کا حکم یہی تھا اللہ کا حکم اور اللہ کا عمر اور سائنس کہتی ہے نفسیات کی سائنس اگر کوئی بتا کوئی بھی بڑا نقصان اس سے بڑی حیثیت کے سامنے رکھ کے بے بس ہو جائیں بہت بڑی انگزائیٹی ٹینشن اور بہت بڑے اسٹریس سے بچ جاتا ہے خودکشی سے بچ جاتا ہے مسائل کہاں سے آ رہے ہیں وہ عج سے آ رہے ہیں آسمانوں سے فیصلے ہو رہے ہیں سکون کے راحت کے عزت کے آفیت کے افراتفری کے بغاوت کے اسی سے رابطہ کریں یہ آرائیت اللہ دراصل اسی سے رابطہ ہے کہ مولا چوہے مجھے پتہ ہے ہمیں یہ تیرے عمر کے بغیر نہیں آتے ہیں میں نے کتنے لوگوں کی فصلوں کے کیڑوں کا علاج صورت ماؤن سے کروایا فصلوں کے کیڑے ٹینیاں اس کا علاج صورت ماؤن سے کروایا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے اپنے امبا جی کو ایک دا وظیفہ بتایا تھا اچھانک یاد آئیں ایک سے ہوتی ہیں جس کے کانٹے ہوتے ہیں یہ درختوں کی جڑیں کھاتی ہیں اس کی مرہوب گزا جو ہے آموں کا باغ ہے بڑا باغ ایک چھوٹا باغ ہے ایک بڑا ہے تو بڑے باغ کی نا بڑے بڑے طاقتور اور تنوں والے پودے خوشک ہو رہے تھے ایک دم کھڑے کھڑے خوشک ہو گئے ہوت پریشان میرے والد صاحب فرماتے تھے گھوڑا بیٹا اور آم کا پودا یہ ایسے بڑی احتیاط سے پلتے ہیں بیٹیاں مرتی مرتی بچ جاتی ہیں بیٹوں کو بڑی احتیاط سے پالنا پڑتا ہے اور گھوڑا بھی بڑی نگہ داشت چاہتا ہے کھوڑا کوئی نگہ داشت نہیں چاہتا گھوڑا بڑی نگہ داشت چاہتا ہے بیٹا اور آم کا پودا وہ خوشک ہو رہا تھا پتا چلا تلاش کیا کیا وجہ ہے پتا چلا کہ ایک صح آئی ہوئی ہے وہ کھوڑتی ہے غار سرنگ بناتی ہے جڑوں پہ پہنچ کے نیچے سے جڑیں کھاتی ہیں اور جب اس کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں مرہوب جڑیں نرم نرم جڑیں وہ کسی اور پودے کا انتخاب کرتی ہے اچھے خاصے موٹے تنو والے پودے جو ہیں درخت وہ خوشک ہو گئے آخر کار پتا چلا کہ وہ سے ہے اب اس کے لیے ایک بندوق والا بلوائے گیا ایسے مرتی نہیں خطرناک ہوتی ہے بندوق کے کئی فائر کیے گئے وہ نہ مری اس نے کانٹوں کے اندر سے بندوق کی گولی نکل کے چلی گئی کچھ کانٹیں اڑے لیکن وہ غار کے اندر نکل گئی پھر اس غار کو کھودا گیا اس میں پانی ڈالا گیا یہ نکلے اور نکلے تو بندوق سے مارے اس نے بہت تنگ کیا ایک دفعہ والد صاحب تشریف لائے پریشان بیٹھے تھے امان احمد اللہ علیہ کو حال سنا رہے تھے میں نے کہا بجی وہ صورت ماؤن ہے اگر وہ سات دفعہ پڑھ لیں تو وہ عامال وظائف کرنے والے بہت تھے لیکن ان کو اس طرح مشاہدہ نہیں تھا تو میں نے کہا یہ اگر صورت ماؤن پڑھ لیں سات دفعہ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود بخود ختم ہو جائے گی یا قابو میں آ جائے گی جو بھی ہے یہ ختم ہو جائے گی والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود بھی پڑھی اور وہاں ہمارے ہاں ایک جو ہے مالیوں کا انچار چاہتا تھا اس کو بھی بتائی وہ پڑھا ہوا تھا قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتا تھا ایک دو بندوں نے پڑھی چند ہی دنوں کے اندر چند ہی دنوں کے اندر پتہ چلا کہ تغام ملا کہ جی ہم نے وہ مرگی والا توکرہ نہیں ہوتا جس کے نیچے مرگیوں کو تنگوں کا بنا ہوا اس مرگی والے توکرے کے اندر ہم نے سہے کو بند کیا ہوا ہے اب خطرہ یہ ہے کہ وہیں سے زمین نہ کھوٹ کر کہ کئی اور نہ نکل جائے جلدی پہنچیں اور کوئی بندوک والا بلوائیں سہے بہت بڑی ہے اور بڑی طاقتور ہے اور وہ آئی کیسے وہ بھی عجیب ہیں انہوں نے توکرے کے نیچے ایک لکڑی یوں لگا کے اس کی رسی دور سے بادی ہوئی تھی اس کی مرگوب گزہ اس کے نیچے رکھی کئی دفعہ اس سبیہ نے رکھی تھی کھا کے بھاگ جاتی تھی یا آتی نہیں تھی اس دفعہ جو انہوں نے رکھی وہ آئی ایسی کوئی مشغول ہوئی یا آراد اللہ علیہ کا کوئی کڑا لگا کہ بس وہ وہیں اندر رہ گئی اوپر انہوں نے وزنی چیزیں دی اب وہ اندر چکر کات رہی ہے اور کھود رہی ہے زمین خیر وہ بندوک والے کو بلوائیا اس کو انہوں نے مار ڈالا لیکن اس کا نقصان ہوا اس نقصان کا ازالہ سورتِ ارائیت اللہ علیہ نے کیا ایک ارائیت اللہ علیہ پیغام ہے کہ فرس والوں جب اپنے مسائل سے آجز آ جانا فرس والت ہر وقت تمہاری لبائیت کا منتظر ہے کہ مولا آجا اللہ کہتا ہے لبائیت میں آ گیا ہر رفت منتظر ہے عرش والا اور کہتا ہے کہ تمہارے مسائل کا حل ہے میرے پاس آجاؤ رمضان کی گھڑیوں میں رات کی تلاوت میں رات کی تصمیمیں اور قیام اللہ لیل میں میرے قریب آجاؤ تمہارے سارے مسائل حل کرنوں گا تمہارے ساری مشکلیں دور کرنوں گا اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے جو میں چاہتا ہوں تو وہ چاہ لے ہوگا وہ تو جو جو تُو چاہے گا بس کیسا آسان فارمولا جو اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو وہ چاہ لے ہوگا وہ جو تُو چاہے گا اور جو میں چاہتا ہوں اگر تُو وہ نہیں چاہے گا تجھے تیری چاہت میں خوار کر دوں گا ظلیل کر دوں گا اٹھکا دوں گا لیکن پھر بھی ہوگا وہ جو میں چاہوں گا عرائت اللہ ذی اللہ کی چاہت ہے قرآن میرے رب کی چاہت ہے مسنون عمال حدیث میں رب کی چاہت ہے اللہ کی چاہت کو اپنا چاہت بنا لے تشبیخانہ یہ ایک ٹوٹا کوتا پیغام دے رہا ایک پیغام دے رہا لوگوں کے مسائل کا حل دے رہا یہ آج میں نے خط داک پڑھ رہا تھا تو میرے جی میں آیا کہ میں آپ کو کچھ توفے سنا دوں جو لوگوں کو تشبیخانے سے کیا پیدا حضرت صاحب میری کمر میں بہت زیادہ درد شروع ہو اور میں روزانہ رات کو درد ختم والے گولیاں کھاتا تھا اور اس کے لئے بہت تھیاپیاں اور مالشیں اور کیا آج سے ایک سال قبل آپ نے روحانی حسل کا طریقہ بتایا بس میں نے وہ کرنا شروع کیا تقریبا دو ماہ کے بعد وہ درد بالکل ختم اب تو یہ عمل روزانہ کا معمول بن گیا ہے اور مجھے کوئی درد نہیں میرے سارے مہرے اور میرے سب کچھ طبیعت ٹھیک ہو گئے میں نے پہلی رمضان سے کہا تھا غالبا کہ نہاتے تو ایسے ہی ہیں ہر نہانے کو روحانی غسل بنا لیں ہر نہانے کو روحانی غسل بنا لیں زندگی کے مسائل حل ہوں گے اور زندگی کی مشکلات دور ہو جائیں گے کمر کا درد دیکھیں اس بندے کا ٹھیک ہو گیا اس روحانی غسل کی وجہ سے روحانی غسل کا طریقہ آتا ہے نا اور جن کو نہیں آتا وہ ہاتھ کھڑا کرے صرف وہ ہاتھ نہیں آتا ہاں اب ایسا ہے دیکھیں اگر آپ نے اسٹیشن جانا ہو لاہور کے اور لاہور کے اسٹیشن سے آپ نے کسی اور شہر میں جانا ہو اور میں یہاں بیٹھا ہوں اور مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ حکیم تارک یہ بتا کہ اسٹیشن کا راستہ کیا ہے اور آپ سب کو پتہ ہو اور میں اس کو بہت توجہ سے سمجھا رہا ہوں یہاں سے باہر نکلے گا کرتبہ چوک ہے کرتبہ چوک سے یوں نکلے گا کوئنز روڈ ہے کوئنز روڈ سے آگے پھر اس طرح چوک آئے گا یوں سیدھا جانا دیکھنا بائیں نہ مرنا دائیں مرنا اس طرح اچھا آپ کو میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے کیوں آپ نے اسٹیشن جانا ہی نہیں یا آپ کو راستے کا پتہ ہے وہ کس طرح توجہ دے گا اچھا اچھا ایسے جاؤں نہیں بھائی میں نے کہا تھا بائیں جانا ہے بائیں نہیں جانا اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر آگے میں نے کہا آگے ایک کوچوان کھڑا ہوگا وہ آپ کو بلائے گا تو اس طرح میں ایک گاڑی کھڑی ہوگی ہم گئے پشاور ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے ہم نے کہا کہاں جانا ہے کہہ سفید گاڑی جو جا رہا ہے اس کے پیچھے جانا ہے وہ سفید گاڑی تو ادھر چلا گیا مرحبا یہ کیا کیا تم نے کہہ یارہ میں نے کہا تھا کہ سفید گاڑی کے پیچھے جانا ہے حیات آباد ہم جا رہے ہیں اب ہم نے کہا بھئی کہا جانا ہے انہوں نے کہا یہ سفید گاڑے کے پیچھے جانا ہے وہ سفید گاڑی کہا جانا ہے یہ بھی سفید ہے یہ بھی سفید ہے اب ہم بتاؤں کس سفید گاڑی کے پیچھے جانا ہے کیا خیال ہے آپ اس توجہ سے نہیں سنیں گے جس توجہ سے وہ سنے گا یاد رکھیے گا جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے راہوں کو وہی سمجھتا ہے راستوں کو وہی جانتا ہے اور جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے وہ آنکھیں کھول کے سنتا ہے چوکنہ ہو کے بیٹھتا ہے متوجہ ہو کے سنتا ہے اور بہت ہماتم گوش ہو کے سنتا ہے اسے پتہ ہے منزل میری ہے باقیوں کو پتہ ہے ہم نے اسٹیشن نہیں جانا وہ اس کی ضرورت ہے یہ تصویخانی کی آواز میری آپ کی ضرورت ہے یہ میری آپ کی ضرورت ہے ہم اس کو توجہ سے سنیں گے اور متوجہ ہو کے بیٹھیں گے روحانی گسل اب ایسا ہے جن کو روحانی گسل کا پتہ نہیں ایک دوسرا جن کے موبائل پہ چالیس چالیس چار کا ٹیوٹر نہیں لگ ہوا چالیس چالیس چار ہے نا تو وہ فوراً اپنے ساتھ والے کے پیچھے پڑھ کے مہربانی کر میرے موبائل پہ لگا دے فری سروس ملے گی کوئی میرا بیلنس نہیں کٹے گا لیکن ایسے ایسے کمالات ایسے ایسی برکات اور ایسے ایسے راہیں میرے سامنے کھلیں گی جو میری اور میری نسلوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور میرے مسائل کا حل ملیں گی آپ لہٰذا میرہ بانی کرو مجھے میرا چالیس چالیس چار کا ٹیوٹر تو لگا دو یا مجھے بتا دو میں خود لگا دیتا ہوں جب تک آپ سب کے موبائل پہ جتنی خواتین بیٹھی ہیں جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ سب کے موبائل پہ چالیس چالیس چال کا ٹیوٹر ابگری کا نہ لگے اس وقت تک چین نہ آئے اس کی کوشش کریں گے آج راہ سے پہلے پہلے لگ جائے گا سب کے موبائل پہ اور جنہوں نے موبائل کو خوش قسمت انسان ہیں جنہوں نے موبائل کو ریسٹ دیا ہوا ہے وہ بھی اس کو ریسٹ نکال کے اس کو جو ہے نکال اور اس کو آن کر کے اس میں میسیج لگا کے پھر اس کو تھپکی دے کے سلا دیں وَتَحْسَوْهُمْ اَيْقَازَبْ وَهُمْ رُقُود اصحابِ کاف کے طرح اُنہیں تھپکی دے اس کو سلا اس کی کروٹیں بدلہ اس کے بعد کر کے اس کو پھر سلا دیں اور دوسرا جن کو روحانی غسل کی خبر نہیں آج سے روحانی غسل یہاں سے سیکھ کے جائیں دیکھیں تصویخانے سے دین بھی پا کے جانا ہے دنیا بھی پا کے جانا ہے مشکلات کا مسائل کا حل بندشوں پریشانیوں کا حل جسمانی تکلیفوں کا حل اور روح کی دنیا من کی دنیا دل کی دنیا ایمان کی طاقت اور اللہ کی ساتھ سے تعلق اور کامل یقین یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تصویخانے سے پا کے جانی ہیں کیا خیال ہے جنہوں نے بیس دن گزارے ایک وہ ہے ہمارے مہمان جو دس دن کے لیے یہاں تشریف لائے قیام کے لیے جو بیس دن گزار رہے وہ ذرا کھنڈے دل سے سوچیں اور خوش یقین سے بتائیں بیس دن پہلے کیون کی زندگی اور بیس دن بعد کی زندگی میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے کبھی بیٹھ کی اپنا خود موازنہ کیا کریں اپنے طرازوں میں اپنے آپ کو خود طولہ کریں اب ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو اور بتاؤں حکیم صاحب پہلے دو ہزار تیرہ میں آپ کا درست سننا شروع کیا آپ نے مجھو کی مجھو کی دعا بتائیں اور سورت معایدہ کی آیت ایک سو نمبر چودہ نمبر والا عمل بتائیں آپ یقین کریں اللہ نے ہمیں اتنا خوصورت گھر دیا ہے کہ کم وسائل میں اتنا خوصورت گھر دیا ہے کہ ہم شکر ادانی کر سکتے ہیں اب بتاؤں آپ بھی خوصورت گھر پانا چاہتے ہیں یہ دو عمل کر لیں ایک میں نے مجھو کا عمل بتایا تھا اللہ مغفر لی زمبی واسعالی فیداری مبارک لی فیرسکی اب جس کو بتا نہیں وہ سیکھ لے اجب سیکھے گا وہی جس نے اسیشن جانا ہوگا یا سفایت گاڑی کے پیچھے جانا ہوگا وہی سیکھے گا اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ کم سیکھے گا وہ کہے گا مجھے ضرورت نہیں ہے کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنا خوصورت گھر سے نوازہ ہے کم وسائل میں اس کا میں جتنا شکر کروں کم ہے یہ لکھا ہے اور ان دو عمال کی وجہ سے ایک وضو کی دعا اچھا وضو تو ویسے ہی کرتے ہیں اچھا اس دعا کے نام پہ وضو کا پانی زائے ہوتا رہے ٹینکی کی ٹینکی خالی ہو اس میں کبھی دعا پوری نہیں ہوئی نہ یہ نہ ہو پانی بھی خرج کم کرنا ہے اور دعا بھی زیادہ پڑھنی ہے اور یقین سے پڑھنی ہے ایک یہ دعا اور ایک صورت مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ اللہم ربنا انجل علینا مائدتم یہ دعا گیارہ بار پڑھ کے ہرش پہ آسمان پہ پھونک ماریں اور جو اللہ سے مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگنا ہے ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہیں ہم سفر میں تھے تو یہ دعا پہتے ہیں میں نے کہا حافظ صاحب کیا کرو کہہ دیشی مرک کھانا ہے دیشی مرک کھانا ہے ہم جب سفر سے واپس آئے تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کہلے یہ زبرست ملا چھیلا دیشی مرک کھانا ہے آپ کو دھر چاہیے رزق چاہیے خود اللہ چاہیے اور روحانی دستر خان چاہیے یہ صورت مائدہ کی آیت کی برکات دیکھیں اب بتائیں کوئی مشکل عمل ہے یہ میرے مدینے والے کی وفائیں ہیں یہ میرے مدینے والے کی انعیات ہیں یہ میرے مدینے والے کی برکات ہیں یہ میرے آقا مدینے والے کی خیریں ہیں جو امت میں پھیلی ہوئی ہیں عالم میں پھیلی ہوئی ہیں یہ برکتیں ہیں اور مدینے والے کی یہ برکتیں میرے آقا کی برکتیں ہم چن لے ہیں اور بتاؤ میری ماما کو شوگر کی شکایت ہونا شروع ہو گئی ابھی شکایت شروع ہوئی تھی ماما نے صورت قریش پڑھنا شروع کر دی اب الحمدللہ کوئی شوگر نہیں مٹھائی بھی کھاتی ہیں مٹھائی بھی کھاتی ہیں اچھا اور یہ کہتے ہیں صورت قوسر کی تو بات ہی نہ پوچھیں اس سے تو ہمارے گھر میں الحمدللہ برکت یہ برکت ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پیشے کہاں سے آتے ہیں اسٹھیلی کے اوپر روزانہ ایک سا انتیسے با صورت قوسر پڑھ لیتے ہیں اللہ لفظ سمجھے لفظ سنیں ہمیں پتہ نہیں پیشے کہاں سے آتے ہیں اور صورت قوسر نے تو ہمیں کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہے ہمیں پتہ نہیں پیشے کہاں سے آتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے اور اگلی بات کہی جب ہمیں اپنی کوئی دعا قبول کروانی ہوتی ہے سبتائیس بار اللہم مغفر لی والوالدیہ والی المومنینہ والمومنات والمسلمینہ والمسلمات یہ دعا پڑھتے ہیں دعا پڑھ کے جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے جس جو بندہ یہ چاہتا ہے میری جو یہ اب دعا مانگ رہا قبول ہو جائے وہ پہلے سبتائیس دفعہ یہ دعا پڑھ لیں پھر دعا مانگیں اللہ اسی وقت انشاءاللہ قبول فرماتا ہے کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور یہ کتنے بڑے تحفے ہیں جو اللہ پاک مجھے آپ کو دے رہا اور تصویح خانے کی برکت سے اور ایک بار بات کہیں اس میں کہ کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو ہماری کوئی بھی الجھن ہو اور ہماری کوئی بھی مشکل ہو کہ لگے ہم پریشان نہیں ہوتے ہم فورا آپ کا درس لگاتے ہیں یا اپکری رسالہ اٹھاتے ہیں ہم میں اس میں سے کوئی عمل پڑھتے ہیں اور سارے گھر والے یقین سے لگ جاتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں مسائل کا حل مشکلات کا حل پریشانیوں کا حل زندگی کی ناکامیوں کا حل اور زندگی کے دکھوں کا حل اللہ جل شانہو نے عامال نبوی میں رکھا ہے مدینہ والے کی دعاوں وفاؤں اور شفاؤں میں رکھا ہے تصویر خانے میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کا حل ملتا ہے اور اللہ ان کے کام بناتے ہیں اور اللہ ان کی مشکلوں کو تلتے ہیں اور ان کی زندگی کے دکھ دور ہوتے ہیں کیا خیال ہے تصویر خانے میں یہ ملتا یا نہیں ملتا کیوں اللہ والے آپ میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے بتائیں جس کو تصویر خانے سے کوئی خاص چیز ملی ہو اور اس کا مسئلہ چھٹکیوں میں حل ہوا ہو اور اللہ نے اسے غیب کے خزانے سے نوازہ ہو جو اس نیت سے بتائے گا کہ اللہ میں اس لیے بتا رہا کہ تیری شکر گزاری کا جذبہ ہوگا اسے اللہ نعمت اللہ کا وعدہ ہے شکر کرنے والی کی نعمت اللہ بڑھا دیتا ہے ہاں نہیں بولیں آپ سعودیاں مدینے میں تھے مسئل نبوی میں کہنے لے گا جنت البقی فجر کے بعد جا رہا تھا میری جیب سے سب کچھ کسی نے نکال لیا اس سے پہلے کبھی زندگی میں یہ کہتے ہیں سوچا تھا کہ کوئی مسئلہ ہو دورکار نماز نفل حاجت کے پڑھو کام ہو جاتا ہے یقین تصمیخانے میں آکے بنا کہ دو نفل حاجت سے کام بنتے ہیں کہنے لے کہ فوراں واپس گیا مسجد نبوی کے سین میں دورکار نفل حاجت کے پڑھے اللہ سے دعا کی تیرے در پہ آئے ہوں کہتے ہیں اگر تیرے مدینے والی کی یہی مہمان نوازیت میں راضی ہوں یہ عاشقان آدائیں ہیں میرے مدینے والی کے مہمان نوازیت تو شفقت والی کریمی والی رحمت والی فضل والی اور عطا والی کس والی عطا والی ہاں آفیس بناوے ایڈرس بتایا مخصر کریں پورے کا پورا ٹیکٹ وہ کہتے ہیں مجھے مل گیا ابھی بھی میری جین میں موجود ہے ہاں نہیں اور ایک کو بتا دیں کوئی مختصر بتائیں یہاں آنے سے پہلے بے روزگار تھا تصمیح آنے کے برکت سے سرکاری نوکری دی ہے عامال بھی کر رہے ہیں جوب بھی کر رہے ہیں یہ میری کوئی اشتہار بازی نہیں ہے حکیم تاریخ کی برکت سے نہیں ملا عامال کی برکت سے ملا یہ میری اشتہار بازی نہیں ہے یہ اللہ کی محبتوں کے اشتہار ہیں یہ مدینے والے کے اشتہار ہیں یہ ان کی عظمتیں ہیں یہ ان کی عزتیں ہیں ایک باب بتا دیں بہاں بیٹھے بیٹھے بس بیٹھے بیٹھے اس نے سب سے زیادہ کام کی بات بتایا یہ بندہ کہتا ہے مجھے تصمیحانے سے اللہ مل گیا کہتے ہیں اللہ سے جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے اچھا بھئی اب آخری بات یہ ہے آپ حضرات کی خدمت میں آخری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین اندر ہمارے پہوست ہو جائے مضبوط ہو جائے ہمارے اندر یہ یقین کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ ہے اور ابھی ایک نقد یقین بتاؤ نقد یقین بتاؤ آپ کو ابھی ملے گا بتاؤ میرے آقا مدینے والے نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے اور ابھی بارش ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے خود سوچیں میں نے بقیدہ اس کا ایک پیکج دیا تھا بتا دو پیکج بارش تو ویسے ہو رہی ہے جو لاہور میں واپس جانے والے ہیں وہ ویسی شڑک پہ کھڑے ہو کے انتظار کریں یا پھر تسبیخانے میں مجھ سے پیکج لے لیں بتائیں دونوں میں سے کیا چاہیے ہاں وہی بتائیں پیکج چاہیے میں اس کا بقیدہ پیکج دیتا ہوں کہ جس وقت بارش ہو اگر نفل کا موقع ہو نفل پڑے نفل کا موقع نہیں دعا مانگے اور اگر موسم اجازت اور جس اجازت دے اور سطر ڈھنکنا اجازت دے تو بارش میں گھڑے ہو کے ننگے سر دعا مانگے کہ مولا میں نے یہ سنا ہے بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے اور بارش کے پانی میں شفاہ ہے کمال شفاہ ہے کمال شفاہ ہے میں تو اللہ کے فضل سے کوشش کرتا ہوں کہ بارش کا پانی کٹھا کرلوں اور بارش کا پانی کٹھا کر کے سارا سال پیوں سارا سال پیوں اکٹے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگے دل ہی دل میں دل ہی دل میں یا اللہ تو سچا تیرا حبیب سچا اور تیرے حبیب کا فرمان سچا اللہ بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ مجھے دنیا دے دے رزق دے دے عزت دے دے صحت دے دے برکت دے دے عزت آفیت دے دے بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں مولا میری دعائیں کو قبول فرمالے یقین جانئے اللہ سچا اور اس کا حبیب سچا کیا خیال ہے سچوں کا سچا اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اگر آپ بارش میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے نفل بھی نہیں پڑھ سکتے دعائوں میں لگ جائیں حتیٰ کہ آپ مشروف ہیں کام کر رہے حت کارول دل یارول دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں دل ہی دل میں میرے آنکھا نے فرما دیا بس مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے میرے مدینے والے قبلی والے نے فرما دیا مجھے کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہے بس دعائیں قبول قبول اور قبول یہ کتنا نقب پیکٹس ہیں اب جو ہم بیٹھ کے دعا مانگیں گے بارش ہو رہی ہے نا اب بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ سے اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں آج ایک عمل کر کے چلو ایک عمل کر کے دعا مانگتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ ہم ستائیس دفعہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں کونسی اللہ مطفیر لی ولی والدی ولی المومنین والمسلمین آگے کیا ہے الْآہِيَاوْ مِنْكُمْ مِنْهُمْ وَلْمَوَاد ٹھیک یہ دعا ستائیس دفعہ آج ہم پہلے بیٹھ کے پڑھیں گے اب قبولیت کی گھریاں دیکھیں ایک پردیشی کی دعا قبول رمضان سب بھی باتیں فرشتوں ختم کرو میرے روزے داروں کے لیے آمین رات رمضان کی اور قیام اللہ علی کے بعد اور اتنا بڑا مجمع پتہ نہیں اس میں کتنے اللہ کے ولی ہوں گے اللہ کے دوست ہوں گے اور پھر بارش ہو رہی اور پھر اس میں توبہ کرنے والے جمعان اور سفید بالوں والے اللہ کے بندے آپ بتائیں قبولیت میں کوئی شک ہے تو اول آخر ایک رفع دروشی پڑھ کے ستائیس دفعہ تفصلی سے بیٹھ کے پہیں پھر ہم دعا کرتے ہیں یا اول الاولی و یا آخر الاخر یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین 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 یا رحم الراحمین یا راحم المساکین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والکرام یا کریم یا کریم یا کریم کرم کے فیصلے کر دے عطا کے فیصلے کر دے راحم اور رحمت کے فیصلے کر دے برکت اور شفقت کے فیصلے فرما غیب کے خزانے سے آفیت کے فیصلے فرما راحم کے خزانے کھول دے برکت کے فیصلے کر لے یا اللہ بارش برس رہی ایسے تیری رحمت برس رہی تیرا جود و سخا تیرا فضل برس رہا اے اللہ اس فضل میں سے ہمیں بھی حصہ دے اس رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ دے پوری امت کو کامل ایمان دے دے پوری امت کو کامل اخلاص دے دے اور پوری امت کو کامل آفیت اور برکت دے دے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے اخلاص ہے برکت ہے آفیت ہے اور اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما ہماری ساری مشکلیں حل فرما اور ہماری ساری پریشانیاں دور فرما اللہ اپنے غیب کے خزانے سے دنیا میں بھی خیریں دے دے آخرت میں بھی آفیت دے دے اور دنیا میں بھی فضل دے دے اللہ جتنے بے گھر ہیں گھر دے دے جتنے بے در ہیں در دے دے جتنے بے سہارہ ہیں سہارہ دے دے اور جتنے مجبور ہیں مجبوریاں دور کر دے اور پریشانیاں دور کر دے اور مسائل حل کر دے اور زندگی کے اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما آفیتوں کو متوجہ فرما رزق کو متوجہ فرما صحت کو متوجہ فرما ہماری ہر مشکل حل فرما ہماری سب پریشانیاں دور فرما دنیا میں آخرت میں خیریں دے دے دنیا آخرت میں برکتیں دے دے اللہ بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما جن کی اولاد نہیں اولاد دے دے جن کی بیٹے نہیں بیٹے دے دے اور جن کو دیئے ان میں سالحیت اور سلاحیت عطا فرما اہلہ کرزداروں کے کرز دور کر دے مریضوں پریشانوں کی مرزیں دور کر دے جو بھی یہاں آئے ہیں ان کو خالی نہ لوٹا ان کی حاضریوں کو قبول فرما ان کی پریشانیاں دور فرما ان کے مسائل حل فرما مقبول اور اہلہ محبوب عمل کیے ہیں ان عامال کی برکت سے ہماری دنیا میں بھی بہتری کر دے آخرت میں بھی بہتری کر دے اور دنیا آخرت کے ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اللہ جو آمین کہنے والے ہیں ان کی آمین کو قبول فرما جو آمین کہنے والے ہیں ان کی آمین کو قبول فرما اور موں پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے پہلے ہمارے مسائل حل کر دے ہماری مشکلیں دور کر دے ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری لئے مغفرت کے پروانے دے دے الہی جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما دنیا کے بھی خیریں عطا فرما آخرت بھی خیریں عطا فرما بس شخی ایک درخواست ہے جو یہاں آئے ہیں ان کو خالی نہ بھیج اور جمعے والے عمل میں اے اللہ سب کو برکت سے نواز دے آفیت سے نواز دے نستغفرک و نتوبو الی وصل اللہ و لنبی الكریم وعلى آلہی و صحبہی و اہل بیتہی و عطرتہی اجمعین آمین برحمتی کا یار حال انشاءاللہ وہ کارڈ جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں جو میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ فضائل دروشریف کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے پینتیس دفعہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ میں نے عرض کیا تھا جس عمل کا انشاءاللہ اس جمعے کو جمعت الودا ہے اور کارڈ بھی اس کے تقسیم ہوں گے آپ کلم کا انتظام رکھئے گا اگر کسی کے پاس پینسل کلم نہیں ہمارے ابگری کے دفتر سے مل جائیں گے تو وہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے خود لکھیں گے اس کی عجیب انوکھی برکات ہیں اس کے انوکھے کمالات ہیں اور اس کے انوکھی جو ہیں بہت عجیب و غریب برکتیں اس کا علم ہے نا آپ سب کو ہے نا جمعے کے بعد لکھنے والا عمل جن کو علم نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے اچھا آپ کو علم نہیں ہے فجال دروشیف صفحہ نمبر پچاس پہ حضرت شاہ خلدیس رحمت اللہ لکھا ہے کہ بندہ جو شخص جمعی کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے کسی کاغذر پہ پینتیس بار لکھے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یعنی ایک دفعہ بنا اس طرح پینتیس دفعہ لکھے پھر اس کے فائدے فرمایا ہے فرمایا کہ جو سورج نکلتے ہوئے اس کو چند بار دیکھے گا اور دیکھتے ہوئے سورج نکلتے ہوئے اس کو چند بار درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھے گا بہت جلد اس کو دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا اور جو جین میں رکھے گا اس کی برکتیں ہیں اور فرمایا اس کی اللہ برکت میں مدد فرمائے گا شیطانی حملے اس سے دور ہوں گے حتیٰ کہ جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اس کارڈ کے اندر بڑی تاثیر ہے جس کی جین میں یہ کارڈ ہوتا ہے اللہ برکتیں رحمتیں وسطیں کامیابی آتا فرماتا ہے اور پھر انوکھیں اس کی برکتیں ہیں میں نے کئی دفعہ بیان کی ہیں تو انشاءاللہ اس جمعے جمعے کی نماز کے بعد وہ کارڈ فورم تقسیم ہوں گے اور اس جمعے وہ انوکھی دولت ملے گی اس دولت کو لوٹنے والے خوش قسمت انسان ہوں گے اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت میں سے بنا دے اللہ آپ کو برکت اتا فرمائے جو مقیم حضرات ہیں وہ قریب آ جائیں جو یہاں قیام کے لئے تشریف لائیں جو قیام کے لئے تشریف لائے ہیں ان میں سے سارے کے سارے کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہو اپنی مجبوریوں کو اپنی ضرورتوں کو دباتے ہوئے اس دیر کے لئے آپ حضرات کی حدمت میں کریب تشریف لائے آپ حضرات خیریہ سے ہیں ٹھیک ہے مانشاہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں ایک بات بتاؤں آپ آج جو آپ نے عمل کیا صلی اللہ مقفل لائے پھر دوران بارش دعا اور آمین اور کریم کی بارگاہ میں زاری اور فریاد آپ کتنے خوش قسمت ہیں یہ چیز گھر بیٹھے مل سکتی تھے بولیں کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس قیام کی تھوڑی سی مشکت کو برداشت کرنے پر بہت کچھ ملتا ہے بعض وقت انسان تھوڑی مشکت میں گھبرا جاتا ہے گھبرا جاتا ہے اور واپسی پر فیصلے کرتا ہے ایک وہ ہے جو دل کو منا لیتا ہے کسی اللہ والے نے پوچھا دل کو کیسے منایا جاتا ہے کریں مشکل ہے بچے کو کیسے مناتے ہیں ایک وزیر تھا تو دیر سے آتا تھا بادشاہ کی دربار میں تو اس نے کہا دیر سے کیوں آتے ہو اس نے کہا میرے ایک بچہ ہے اس کو بہلانا پڑتا ہے اس میں دیر ہو جاتا ہے کمال ہے بچہ بہلانے میں بھی دیر ہو یہ کوئی مسئلہ ہے اس نے کہا آکھا پھر میں بچہ بن جاتا ہوں آپ باپ بن گیا پھر مجھے بہل آئے ٹھیک ہے وزیر بچہ بن گیا رونے لگ گیا کیا ہوا ہاتھی منگوائے جائے ہاتھی آ گیا پھر بچہ بن گیا رونے لگ گیا کیا ہوا لوٹا منگوائے جائے لوٹا آ گیا پھر بچہ بن گیا رہو کیا ہے اب اس ہاتھی کو لوٹے میں ڈالو یہ کیا انہیں گے سرکاری چیز بچہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بچہ بہلانوں کے مسئلہ ہی نہیں ہے میں کہا میکنہ بڑا مسئلہ ہے بہت مسئلہ ہے بہت زیادہ اسی طرح دل کو بہلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تھوڑا سا اس کو جائنا کہا جائے کوئی بات نہیں اچھا چلتے ہیں ایک درویشتیں جا رہے تھے گرمی سخت تھی نمسونی نا دولت ملے پیسے تھے نہیں ایک دکھا تربوز دیکھا بڑا تھنڈا تھنڈا دل میں خیال آیا کہ تربوز کھانا چاہیے اندر خیال آیا پیسے تو ہے نہیں کرائے کے پیسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کھانے پینے میں کرائے کے لگائے گا بہت کھانا ضرور ہے خود ہی کہنے لگا نہ کھا بات میں کھا لینا کہ نہیں کھانا ہے وہ چھوڑ بھائی خود ہی باتیں کر رہا اپنے آپ کو سلجا رہا آخر کار کہنے لگا ادھار لیں کسی سے پیسے اور تربوز کھائیں اور کہنے لگا بھائی ادھار اچھی بات نہیں نہ کھا اب خود اپنے آپ کو سے کہہ رہا تھوڑی دیر کے بعد کہنا ہے کہا کوئی ادھار دے نہ دے تو ہی ادھار کر لے کوئی ادھار دے نہ دے تو ہی ادھار کر لے چلو کہنا ہے کہا ٹھیک ہے ادھار کر لے چلو یہ تھوڑی سی کشم کش ہوتی ہیں پھلا نے تھوڑی سی کان میں بات ڈال دی انہوں نے کہا یہ کیا ہے یہاں یہ دیکھو کیسے ہیں ہم جارے تھے حرم میں تو کہنے لگے یک طرفہ اس ہے مجھے کہنے لگا ایک بندہ کہنے لگے یہ سعودیہ والے سختی بہت کرتے ہیں میں نے کہا ہمیں بچانے کیلئے کرتے ہیں اگر آپ پس میں دونوں تکرا ہو جائے گا اور اجدہام ہوگا رش ہوگا پھر کہتے ہیں مندے مرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں یہاں سے مجھ جاؤ یک طرفہ یہ وہ راستہ ہے ادھر سے جاؤ ادھر سے آنے کا ادھر سے جانے کا پھر کہتے ہیں سختی بہت کرتے ہیں اس دل کو بہلا لیے کریں تھوڑا سا اللہ ہمارے لیے برشیں بھی بھیج رہا موسم بھی تھنڈا کر رہا اللہ تھنڈا پانی بھی دے رہا میں تو کل پسینے کے ہاں وہ میرے گھر میں وہ گھر میں گئے تو میرے بچے طوفان بچایا ہوا کہ ہمیں پسینہ آئے وہ پنکے سے حج کے کریں بھئی کیوں کھڑے کریں مجھے پسینہ آئے گا پسینے کے بڑی فضائر ہیں دل کو بہلا لیں کہ اس پسینے میں بھی خیر ہے اور اس رہنے میں بھی خیر ہے کون سے دن باقی زیادہ رہے گئے تھوڑی ہی رہے گئے لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک دے رہا اور اب مالہ مال ہے اور خیال کیجئے گا جو مالدار ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے ہاں یہ ذہن میں رکھئے گا جو مالدار ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے اور چور مختلف شکلوں میں آئے گا کبھی بدنظری کروائے گا نظروں کی حفاظت سے ہٹائے گا اور کبھی کسی کی چیز کی طرف تمہ کروائے گا کسی کا موبائل کسی کے پیسے کسی کی جوتی کسی کا کپڑا کسی کی چیز کے طرف دل میں تمہ ڈالے گا فرمائے سوال دو قسم کے ہیں ایک زبان کا سوال ہے ایک دل کا سوال ہے ہم نے دونوں سے بچنا ہے ایک زبان کا سوال ہے ایک دل کا سوال ہے ہم آئے سے اللہ سے یہاں مانگنے آئے سے مانگنے مانگ کیا بیٹھے آئے سے اللہ مانگنے اور مانگ بیٹھے دنیا دوسروں سے چیزیں یا دوسری کی چیز گری پڑی چیز سے نظر نہ اب مالدار ہے اب مالدار ہے خیال کیجئے گا اب یہاں شیطان آکے دھوکہ دے گا اور مال چھیننے کی کوشش کرے گا مجھے ایک صاحب کہلے گے وہ نوٹوں کے ہار بناتے تھے کہلے گے میں کراچی سٹیٹمنٹ سے نوٹوں کے نینے نوٹوں کے نا بیگ بھار کے لارہا تھا تھگوں کا پتہ چل گیا تھگ جو ہے تینا ان کو سمیل کر لیتے ہیں ان کو خوشبو آ جاتے ہیں اب جا میں ریٹھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اردگرد کوئی ایسے بندے ہیں جو میرے بیگ وہ اس سے چھیننا چاہتے ہیں کہلے گے پھر میں نے کیا کیا میں بیگوں کے اوپر بیٹھ گیا انہوں نے کیا کیا پہلے کرتے رہے پھر آپس میں لڑائی شروع کر دی مار کتائی آ کے میرے اوپر گریں بس کسی طرح یہ ہمیں چھڑوانے کے لیے اٹھیں سائی انہوں نے کہا میں چھپ کر کے دہتا پشاب آیا بیٹھا ہوں مجھے وہیں پشاب دبائے بیگ کے اوپر بیٹھا ہوں پھر یہ ہمیشہ تھگوں کا ایریا ہوتا ہے وہ پارٹی کہاں اگلے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں میں بکتا گیا بکتا گیا بکتا گیا پر حفاظت کی دعائیں بھی پڑھتا رہا اور بیگوں کے اوپر ساری راہ ٹرین چلتی رہی میں بیگوں کے اوپر پشاب میں نے نہ کیا بیٹھے بیٹھے آخر میں اپنے اسٹیشن پہ پہنچا پر میں نے بیگ اتارے حوالے کر کے بھاگا کہیں بیشاب کرنے کے لیے دیکھ لینا یہ لڑائے گا اور اوپر آکے گر جائے گا میں نے بتایا تھا نا ایک دفعہ ہمارا ایک جاننے والے ہیں اب تو اللہ نے اس کا دل بدل دیا موٹا ہے بہت موٹا ہے موٹسیکل سے بیٹھتا ہے یامے میں بیٹھتا ہے باکی بھی نہیں بیٹھتا باکی گسیر نہیں سکتا اندھائیدر رٹکا ہوتا ہے وہ کہتا تھا پہلے جب قبول اسلام سے پہلے اکثر اس کا لنظ یہی ہے قبولے قبول اسلام سے پہلے میں جاتے جاتے موٹسیکل دانستہ کسی مائی میں مار دیتا تھا جیسے وہ ایک مدر تھے مولان رکمان صاحب رحمت اللہ علیہ تو ان کی سائیکل کہیں جو ہے وہ کسی بڑی مائی جا رہی تھی اس کو لگ گئی تو کہنے لگے داڑی دیکھ یہ کیا ہے انہیں کہ اماد داڑی ہے بریک تو نہیں ہے اس کی بریکیں کمزور ہوتا ہی وہ دیکھیں کہ اماد داڑی ہے بریک تو نہیں ہے تو کیا بات کر رہا تھا ہاں مائی میں مار دیتا تھا پھر خود بخود شور شرابہ ہو جاتا تھا اتنی دیر میں اتنی دیر میں اس کو یہ دیزام سارا اچھا لگتا تھا لوگ گالیاں بھی دے دیتے تھے اس کو برا بھلا بھی کہہ دیتے تھے وہ کہتا ہے بریک ہے میرا فیصلہ ہے موٹ سیکل سے پوچھو یوں کرو وغیرہ کہنے لگے کہ اب جب میرا دل کہتا ہے نا شیطان کوئی منصوبے بناتا ہے تو کہنے لگے کہ اب میں ایسے کرتا ہوں دیکھنا مٹھیاں مینچ کے نا اس میں پھوکے مارتا تھا ایسے ماروں گا اس کو ایسے ماروں گا اب مجھے شرارت کر کے دکھائے تو سہی ایسے ماروں گا یہ شیطان یہ اندر کا نظام اتنے دن کی کمائی کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا تھوڑی سی بات پر لڑ پڑ تھوڑی سی بات پر جھگڑا کر اور کھانے کے اوقات میں یہ مجھے اس طرح بلالیا انہوں نے پہرے والوں نے کہہ دیا ہاتھ لگایا مجھے تو دھکا دے لیا یہاں تو بندے کی عزت ہی نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی بات پر بڑا کر کے دکھائے وہ بچے کے جو نیکر ہوتی ہے نا کچھا ہوتا ہے نیکر اس میں چھوٹا سا پلاسٹیک روبر ہوتا ہے اس کو اگر کھینچ ہوئے اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر چھوڑو پھر اتنا سا اور دیکھا نہیں روڑ جو ہوتا ہے نا روڑ اس کو اگر کھینچ ہو تو بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن چھوڑو تو پھر اتنا سا اصل ہوتا اتنا ہے لیکن شیطان اس کو کھینچ کے دکھاتا ہے یہاں کی گرمی کو کھینچ کے دکھائے گا یہاں کے پانی کو کھانے کو اٹھنے کو بیٹھنے کو کھینچ کے دکھائے گا بس کسی طرح یہاں سے نکلے اللہ لائے ہے اور بڑی مرادوں کے بعد لائے ہے آپ میں سے کتنے حضرات کتنی تیاریاں کی دھر کتنے پیسے دیئے یا نہیں تھے کہاں سے ادھار لیے یا ادھار تھے بہت پیسے تھے اپنا کاروبار بس کی تو دیا کسی کو بزنس دیا کسی کو جوب نوکری تھی چھٹی کیسے ملی کس طرح آپ بہت قیمتی ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ میری آقا مدینہ والے کے مہمان ہیں اللہ کے مہمان ہیں اور آپ کی مہمانی بہت ضروری ہے تو اس کے لیے صبر حوصلہ برداشت خواتین بھی وہ بھی میری بات کو غور سے سمجھیں خواتین بھی میری بات پہ بہت توجہ دیا کریں ان ہدایات میں تو آپ حضرات صبر حوصلہ صبر حوصلہ بس چلتے رہیں اور مانگتے رہیں اور اپنے آقاد کو کیمتی بنائیں جو مجسر ہے اس کو موثر بنائیں جو مویسر ہے موثر بنائیں موثر اپنے آقاد کو کیمتی بنائیں جتنا زیادہ آقاد کو قیمتی بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کو نفع ملے گا اتنا زیادہ خیریں اور برکتیں ملیں اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اپنے ایک ایک پل کو اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں ایک ایک پل ایک ایک لمحے کو فجر کے بعد کا وقت قیمتی تحج و تواق قیمتی اور جس وقت کھانے کے لیے بلائیں فوراں تشریف لے جائیں مل مل کے بیٹھیں ایک مرتن میں جتنے بندے کھائیں گے اتنی خیریں جمع ہوں گی پتہ نہیں میری پلیٹ میں جس کا ہاتھ ملا ہے اللہ کا کتنا دوست ہے میری نظر نہیں دیکھ سکتے میری نظر نہیں دیکھ سکتے میری پلیٹ میں کس کا ہاتھ ملا ہے اور کس کا ہاتھ شامل ہوا ہے اور کھانے کے فوراں بات دسترخان چھوڑ دیں تاکہ اوروں کو موقع ملے اور دسترخان شمیٹنا آسان ہو جائے اور کھانا اگر خدا نہ خواستا طبیعت نہیں چاہ رہی اعتراض نہ ہو اس میں نقص نہ نکالیں اس میں نقص نہ نکالیں اعتراض نہ ہو دیکھیں ابھی آپ حضرات کی راحت کی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں ابھی اس سامنے والے حال کے اگزاستوں کا رخ پیچھے تبدیل کیا کہ آپ حضرات کے لیے کراس وینٹیلیشن زیادہ سے زیادہ ہو جتنی یقین جانی ہے پہلی رمضان سے لے کر اب تک توڑ پھوڑ لگی ہوئی ہے بھاگ دور لگی ہوئی ہے مطلوب آپ حضرات کی راحت ہے پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوں سچی بات ہے میں مطمئن ایک ایک جگہ پہ آپ حضرات سو رہے ہوتے ہیں کل میں نے دھوپ میں کھڑے ہو کے یہ ٹینٹ خود لگوایا اوپر دھوپ میں کھڑے ہو کے دوستوں کو درخواست کی اللہ ان کو خوش رکھے کھڑے ہو کے کہ ٹینٹ ایسا ہو اوپر اٹھا وہ ہو تاکہ ہوا کی کراسنگ ہو اور جو ہے آپ حضرات کے لیے راحت کا سامن ہو کوشش ہے دعویٰ نہیں ہے پھر بھی کمی کوتائی ہو جاتی ہے اور آپ معاف کرتے ہوئے چل رہے ہیں یہ آپ کی عظمت ہے اور اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے اللہ معافی کو خود پسند کرتا ہے اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے یہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ معاف کرتے ہوئے چل رہے درگزر کرتے ہوئے چل رہے اس پہ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے گا انشاءاللہ حمد حوصلے یقین کے ساتھ چلیں اور اپنے لمحات کو قیمتی سے قیمتی قیمتی سے قیمتی بنائیں اور اتنا قیمتی ہو کہ جب وہ گھر واپس جائیں تو ہمارے پاس بہت بہت کچھ بھرا ہوا ہو اپنے علاقے میں اتنی خیر بانٹیں کہ علاقے والوں کے بھی مسائل اللہ کے نام کی برکت سے حل ہو جائیں اتنا خیریں یہاں سے لے کے جائیں اتنی برکتیں یہاں سے لے کے جائیں تھوڑی سی قربانی تھوڑا سا مجاہدہ تھوڑی سی برداش اور بھڑھا دیں اور یہاں تو کوئی قربانی بھی نہیں مجاہدہ بھی نہیں کوئی مشکت بھی نہیں اللہ غیب سے اچھا کھلا رہا اللہ غیب سے اچھا پھلا رہا اپنے خزانے سے میں کہاں آپ کو کھلا پھلا رہا اپنے غیب سے وہی مجھے بھی کھلا رہا آپ کو بھی کھلا رہا اچھا سلا رہا لائٹ نہیں جاتی اس کا انتظام ہے ٹھنڈا پانی ہے بہترین اللہ غیب سے سارا نظام کوئی سوال جی صرف قابل ان کا جو ذکر ہو رہا ہے اس کے فضائل اب کل آئے ہیں جی سر تو پھر یہ تو زیادتی ہوگی کہ جو پچھلے آئے ہیں ان کو میں اور بات سناؤ تو دوسرا مسئلہ ہے یا جبارو یا کہارو اس کے برقہ کیا سکتا بھئی سورة البافرون کے جنہوں نے فضائل سنتِ ہاتھ کھڑا کرے آپ نے انہیں سنانے ہیں یہ طلب والے ہیں اور سچی طلب والے ہیں مخلص ہیں آپ سب نے انہیں سنانے ہیں آج رات یہ سوئیں گے نہیں انہیں سنانے ہیں اور علاقہ تک اس کے کمالات ہیں اچھا یہ بتائیں چلو آج ایک چیز مجھتے ہیں دم والا تیل ملا تھا پچھلے رمضان کو اس کے بچھے کسی ایک کو فائدہ ہوا ہو دم والے تیل کا ایک بندہ بتا ہے کن کن کو فائدہ ہوا ہاتھ کھڑا کرے آپ کو کیا فائدہ ہوا پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا آپ مسلسل تین سال سے رمضان یہاں گزار رہے ہیں تو پھر آپ تو وہ تیل بھی لے کے آپ جا رہے ہیں جو سب سے بھی فائدہ ہے میرے اپنی یہ دار جو ہے آخر والی اس کا مسورہ جو ہے وہ پھول جاتا ہے مسورہ پھول جاتا ہے دار آخر والی دو دار ہیں ان کا مسورہ پھول جاتے ہیں کافی ڈاکٹر سے علاج کروایا بلکل رام نہیں آرہا تھا پھر الحمدلہ میں نے وہ دم والا تیل جو ہے اونی پر لگا کر یہاں دو تین دفعہ رات کو لگا کہ اس کا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی بلکل اب ٹھیک ہے ہاں جی دیکھیں یہ صورت القافرون ایک ہزار ایک بار پڑھنے سے فائدے ہیں اور جہاں لاکھوں دفعہ پڑھنا ہو جہاں لاکھوں دفعہ پڑھنا اس کے کیا فائدے ہوں گے سوچیں تو سہی ہاں ہاں یہ اس درس میں اب جو رمضان اس میں آنے کے لیے مجھے چھوٹی نہیں مرے رہے میں چرکاری جوہب میں ہوں چھوٹی نہیں مرے رہے پہلے رمضان سے کوشش کر رہا تھا بلکل کسی طرح چھوٹی نہیں مرے رہے آخر مایوس ہو کہ میں نے بس بہت ہی کوششیں کر دیکھتے تو جب یہ اتوار کو ہم نے جوٹی پہ واپس دیا گھر تو بیغم کہنے لگی کہ اب دوبارہ فون کر کے دے لیں شہد چھوٹی مل جائے ہم نے آج رات بیٹھ کے گھر ہم نے کوئی عمل کیا ہے شہد چھوٹی مل جائے گی کیا عمل کیا تھا وہ پھر روٹین میں بتاتا ہوں کہا کہ تو میں نے فون کیا الحمدللہ انہوں نے کہا جا آپ کی جلد میں نے خون پلے ان کو ریویسٹ بھی کی کہ میں عید مختصر عید کی کٹی کہ لوں گا مجھے سکر یعنی شہد چھوٹی مل گئی شہد چھوٹی مل گئی تو وہ جو تھا صادقہ کے ناموں والا جو تھا وہ بیغم نے کہا مجھے نہیں بتا انہوں نے کیا پھر اب وہاں کیا عرص ہونا بھی نہیں تو ہم نے ادھر آنا کہ پوری فیملی آیا ہوں ہیں گھر تالہ لگا کے آیا ہوں ہیں پوری فیملی یہاں آئیے گھر تالہ لگا کے آئے ہیں اچھا خواتین کو اجازت دینے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے ہمارے ہم شش و پنج میں تھے ہمارے بعض مخلصین کہتے تھے اس سے بہت مسائل پیدا ہوں گے خواتین کو یہ ہوا ہے کہ فیملیوں کی فیملیاں یہاں آگئی ہیں ان کو راحت پہنچی ہیں الحمدللہ خواتین بہت دور بلڈنگ میں رہ رہی وہاں خواتین انتظام ان کا سبھال نہیں پردے کا پورا انتظام ہے اور بہت زیادہ احتمام ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ فیملی آئیں اور اس سے ماشاءاللہ مخلوق خدا کو نفع ملا اچھا صورت القافرون کے تیل کا اور کوئی فائدہ کسی پر ملا ہو جی آپ بتائیں جل جل دی بتا دیں آپ کے درسے ڈاپٹر ختم ہو گئے چال سو گلانی یہ اچھی بات ہے اور یہ واقعی فکر والی بات ہے کہ میرے گھر سے ڈاپٹر ختم ہو گیا حکیم تارک چلا گیا حکیم تارک کی تو دوائیں ہیں نا بس ختم میرے گھر سے ڈاپٹر چلا گیا اچھا پہلے بیماری ہوتی تھی بچوں کو کبھی کچھ کبھی کچھ کہنا کچھ بھی ہوتا ہے دیل لگاتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے یہی دم والا اس کو بڑھاتے رہتے ہیں نا اور تیل ڈال کے اور کسی کا فیادہ ایسے مختصر بتاتے ہیں بتائیں جل دی گھرے بھائی جل دی گھرے ہاں پاؤں پہ چمبل تھے ایک جوتہ پہنتا تھا دوسرا دوسرا خود پہنتا ہی نہیں تھا پہن سکتا ہی نہیں تھا تیل دیا ایک ہفتے کے بعد آپ وہ جوتہ بیٹھتے ہیں کہاں سے سرگودہ سے جی آپ کوئی بتا رہے تھے کہتے ہیں ٹانگ میں بہت درد رہتا تھا کہنے رات کو دیا ہوا تیل یہی ناک کان میں پالش کرتا ہوں کہنے لگے آپ میرے ساتھ کوئی ساتھ آٹھ کلومیٹر چلے تو میں چل سکتا ہوں کتنے عمر ہے آپ کی ایک ساتھ سال عمر ہے اور اب میں چل سکتا ہوں اس سے پہلے میری ٹانگ میں درد ہوتا تھا ہاں جی اور جی ہاں گردن کے پتھوں میں درد تھا تو ایک دو دن میں فرق بڑھ جاتا تھا ٹھیک ہو جاتی درد ہاں پتھوں میں گردن میں درد تھا یہی نم والا تیل لگا کے سوئے آپ ٹھیک ہوئے اور جی میرے شرمد وہ خوش کی نہیں ہوتی گول گول سے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے طبیباً دس پندرہ سال سے اچھا ہاں سے آئے اٹک سے اٹک سے تو پھر وہ ٹھیک ہو گئی دو ہزار تیرہ میں تیل لے کے گیا تھا آج میں میرے پاس بیگ میں پڑھے ہوئے دو ہزار تیرہ میں تیرہ میں ماشاءاللہ آپ بھی آج بھی پڑھئے اور اب ختم ہو گئی ہے الحمدللہ بہت بڑی بات ہے اوازی ہاں جی جی ایک مٹ یہ بتائیں ذرا مائک میں آپ نہ پکڑیں وہ پکڑیں گے بات حضرت یہ پچھلے رمضان میں یہ دوست چھاتھی تھا اس کو بہت کندے میں درد تھا اور میں نین سے اٹھا تو دیکھا میں وہ رو رہا تھا آنکھوں سے پانی چل رہا تھا آنکھوں سے پانی چل رہا تھا رو رہا تھا کندے میں درد تھا میں نے وہ دموارہ تیر تھا جا کے اس کو مالش کی تو پس پلاس ٹھیک تاک ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی بتائیں جی دموالے تیل کے فائدے ادھر سے بتائیں ہاں میں کہتا ہے گاؤں میں جس کو بھی تیل دیتا ہوں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بتائیں جی جی گریلو لڑائی جگلے جب ہوتے ہیں تو گھر میں گھر میں کھانے بھی نہیں جی چیزوں میں تیل اور پانی کا سمان کرتا ہے گھروں میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو گھانے پینے کی چیزوں میں کوکنگ میں یہی تیل ڈالتے ہیں غیر کر دیتے ہیں لڑائی جگڑے بھی نہیں ہوتے غصہ بھی نہیں کسی کو آتا غصہ بھی نہیں آتا لڑائی جگڑے بھی نہیں ہوتے اور دوسرا شرطیہ علاجہ بیٹھو ہوئے ہیں ازماگے دیکھ لیں کہ یہ بھوموں پہ جائیں گے تو اللہ پاک بڑے نظری نہیں ہونے دیں کہتا ہے شرطیہ آپ کے عمر کتنی ہے میری بتیس سال ہوئے بتیس سال ہوئے آگ ہے آگ والی عمر ہے آگ والی عمر والا بندہ کہتا ہے کہ میں شرطیہ بتاتا ہوں پھر بتائیں آگ ہوگی یہ بھوموں پہ لگائیں گے نا تیل تو انشاءاللہ بدنظری نہیں ہوگی آپ بولو اور بدنظری نہ ہونا دنیا کا سب سے بڑا تقوی ہے ولایت ہے فقیری ہے کلندری ہے کتبیت ہے یہ سب سے بڑی اور بھوموں پہ لگا لیں یہ دم والا تیل صورت القافر آپ کمائی کیا کر رہے اور میں کہتا ہوں آپ تیل کیا لے کے جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے اور اس میں جو شامل ہوتے ہیں وہ کتنے خوشکسمت ہوتے ہیں میں تو آپ کو سچی باتیں ایک ایک بند ہے کہ ہاتھوں کو چوموں جو گھٹلیاں جن ہاتھوں نے یہ گھٹلیاں بڑی وہ مو چومنے کے قابل ہیں جنہوں نے یہ صورت قلیائیوالکافر ان کے عمل میں شامل ہوئے ہیں جی اور بالکل یہ صحیح بات انہوں نے کہیے جی کہ یہ بدنظری سے بجاتی ہے میں ہر روز آپ نے یہاں آپ لگاتا ہوں بھوموں پہ بھی لگاتا ہوں کان میں بھی اللہ پاک کا شکر عظیم ہے کہ بہت حفاظت کرتا ہے بہت حفاظت اللہ کرتا ہے ہاں جی اور کوئی فائدہ بتائیں جی میری سالی کے بچے تھے جی سالی کے بچے تھے دورے بڑھتے ان کے میں یہاں دوہزار پندرہ میں آیا ہوں تیل لے گئے گیا ان کو دیئے ہیں اب دورے نہیں بڑھتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھوموں پہ لگانا ہے کانوں پہ کانوں کے باہر لگانا ہے جسم پہ کھانی پینے کی چیزوں میں استعمال کرنا ہے عجب اس کے نظارے عجب اس کا کمال عجب اس کے فائدے اور کوئی فائدہ بتائیں گی ہاں بولیں دوست کی والدہ کو پانی نہیں پیتی تھی پرابلم ایسے تھی کہ پانی نہیں پیتی تھی تو میں نے اپنے دوست کو تیل دیا کہ سب سے پہلے ناپ میں لگائیں اس کے بعد کانوں میں لگائیں کانوں میں لگائیں ہمیں پہ لگائیں اور ناپ پہ لگائیں یہ دوہزار تیرہ میں جو بجا تیل ملا تھا وہ میں نے ان کو دیا اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئی اور ان کے جو میرے دوست ہیں ان کی شادی بھی ہو گئی اور ماشاءاللہ بیٹی کے بعد مقصد ہے وہ پانی بھی پینا شروع ہو گئی جی الحمدللہ والحمدللہ والشکر اللہ اللہم لکا الحمد ولکا شکر اللہ تیرے نام کی برکت ہے اللہ تیرے نام کا فیضان ہے یہ میرے مدینے والے کی برکات ہیں وہی کی برکات ہیں حضرت میں ایک سوال پیش کر پہ جاتا ہوں حضرت دوہزار تیرہ میں اور چودہ میں اور پنگرہ میں جو یہ ہم نے آئی دعا پڑھی ہے اس میں ان کے الاحیہ ای من کم یہ دو روایات ہیں ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے وہ بھی پڑھ لیں قبول وہ بھی پڑھ لیں جی ٹھیک اچھا جی اور کافرون ایک بندہ بس آخری بتا دے اس کے بعد ختم جی ہاں جی جی بولیں ادھر سے تو کوئی بتانا نہیں چاہ رہا آپ بتانا چاہ رہے ہیں چلو آپ پہنچیں وہاں جی ایک عورت کو بار بار بچے اس کے فوت ہو جاتے تھے جمکے سے فوت ہو جاتے تھے تین اپریشن اس کے ہوئے ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اس کے بچے نہیں ہوتے وہ میرے اس ساتھ ہی رہتے تھے بچہ میرے پاس ہے اس کا گھر والا کہنے لگا یار کوئی آپ کے پاس نشکہ ہو میں نے کہا یار میں مجھ سے لایا آپ پانی لے انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اللہ تبارک بطالہ نے اس کو ایک عجبتی ہوئی ہے رمنانسی سے پہلے تین بچے ہوئے ہیں وہ بہت دعائیں کرتا ہے پانی تھی اس کے پاس پڑا ہے یعنی انہوں نے دم مالا جو پانی ہے سورت القافرون پڑھتے ہیں اب ایک چیز محسوس کریں آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس پہ دب کر رہے ہیں سورت القافرون کے علاوہ اور اس پہ کتنے کمالات ہیں اچھا میں نے پانی دیا ہمارے ہاں ایک لیبارٹی ہے پاکستان کے سب سے بڑی لیبارٹی ہے پی سی ایس آئی آر خود پاکستان کے سب سے بڑی لیبارٹی میں نے دم مالا پانی دیا ہمارے صاحب یہاں آتے ہیں پانی دیا کہ اس پانی کو ذرا ٹیسٹ کر کے دو وہ کہہ لگے یہ کوئی عجیب پانی ہے دم مالا پانی تھا یہی اس میں وہ دنیا کے ساری شفائی چیزیں موجود ہیں جو بیماریوں کو دفع کرتے ہیں اور جسم انسانی کو سالم اور سلامت رکھتے ہیں جی آپ حضرت میں دوہزار پندرہ میں یہاں آیا تھا یہ دم مالا تل لے کے گیا تھا میری بیوی کو پندلیوں میں خارج سے زیادہ مطلب خارج سے رکڑنے سے رشاہ نکلتا تھا تو دو تین مرتبہ استعمال کرنے سے وہ خوشک ہو گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں خارج ختم ہو زندہ بہت یہ برکات ہیں یہ کمالات ہیں ابھی تو تھوڑے بتائیں ہیں اس کے انوکھی برکتیں انوکھی کمال لہذا اس عمل کو احتمام سے یقین سے اعتماد سے اور دل جمعی سے باقی جو جتنے دن رہ گئے ہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کریں گے نا اچھے کل میں نے ایک بات آپ سے عجز کی تھی کہ نظر کی نظر کو تیز کرنے کے لئے اور قد بڑھانے کے لئے کوئی چیز آپ کے مشاہدے میں آئی ہو یہ میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا کہ اس کی ہم نے تیاری کر کے آنی ہے سوچ کے آنا ہے کوئی ٹوٹکا کوئی مشاہدہ کوئی تجربہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہو نظر تیز کرنے کے لئے اور قد بڑھانے کے لئے جی سکر جبین کا سکر جبین کا اسمال بوزہ اگر تھا پورا جگ اسر کے ٹائم اور وہ بھی جاتا تھا میرے خواہدے مختلف اس میں ویٹامنز دیتے ہیں کیا ہوتا ہے جو قد بڑھانے میں مدد دیتے ہیں سکر جبین کا زیادہ استعمال آپ گلمیوں کے چھوٹیوں میں کرتے تھے آپ خاندان میں آپ کا قد سب سے اچھا جی بہت اچھا ہاں جی یہ کہتے ہیں کہ نظر کے حوالے سے مچھلی کے سر کا سف جو میں نے آرٹیکل دکھا تھا ابتری میں ہاں بچہ کہتے ہیں کون بیٹے یہ بچہ سامنے بیٹے اس کو اینک لگی آپ کے سرے ہو جاؤ بھائی کتنی عمر ہے پترہ سال اینک لگی ہوئی تھی کون سے نمبر کی ایک نمبر ایک نمبر وہ کہتے ہیں ڈھائی کی نہیں سارے ایک یا سوا نمبر ایک دو کی اور ایک ڈھائی کی تو اس طرح تو اتر گئی اچھا آپ نے یہ سوپ پلایا کتنا عرصہ یہ ایک دفعہ میں آپ نے تین دفعہ جب سخت سبدی ہوتی تھی ایک دفعہ یا دو دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پلاتے تھے شروع دو سال پلایا دو سال پلایا یعنی ایک ماہ میں دو تین دفعہ کھتے تھے ہاں جی بہت اچھا جی اور کسی کا مشاہدہ کد کے لیے نظر کے لیے ہاں جی بتائیے اللہ کی مخلوق کو نفع ہو رہا جی یہ آیت میرے دوست نے مجھے لگائی تھی اور میں اس کو پڑتا اگل سرا تھا لیکن بات وہی جو آپ اکثر بتاتے ہیں کہ لفظ نہیں ہوتے لیکن یقینت ہے لفظ اثر یقین ہوتا ہے تو وہ یقین کی بنیاد یہ تھی کہ مجھے اینک لگی اور بریقی کا کام میں نہیں کر سکتا تھا اسے آنکھیں سمیل ہو جاتی تھی آنکھیں سرکھ ہو جاتی تھی چود جاتی چود جاتی تھی تو وقت سر بتائیں پھر اس کے بعد میں تقریبا چار ساو سے درست سنتا ہوں اور یہاں حاضر ہوتا ہوں اور ایک جذبہ تھا جس وجہ سے یہ مجھے اتنا فیض ملا وہ یہ کہ یاقین میرے مرشد کے چہرے اور میری نظر کے درمیان مجھے شیشانی چلیے تو وہ اللہ نے ہٹا دیا اور میری نظرہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اور شرف اس جذبے کی بہت شئر اللہ کرے میں اسے اس قابل ہو جاؤں کہ آپ کا جذبہ تو سچا ہے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میرے مرشد کے چہرے اور میری نظر کے درمیان مجھے شیشانی چاہیے اس لیت کر کے فقشہ بنان کا ویتا آکا فقشہ روکا یہ یہ آیت اچھا اللہ قبول کرے ہاں آپ بتائیے دماغ اور نظر کے طاقت کے لئے آدھا کلو خشکاش ہو اس کو صاف کر لیں بلکل اور دو کلو گائے کا دودھ ہو اس کو اس میں کھویا بنا دیں پہلے تو خشکاش کو دوری ڈنڈا میں اس کو بلکل بری کریں دو دن لگے تین دن لگے بلکل اس کی جان ختم ہو جائے پھر اس کو دودھ میں ڈال کے اسے پکائیں جب یہ پک جائے اور گاڑا ہو جائے یعنی کہ کھویا بن جائے اس کو اتار لیں اور اس میں تین گرام صرف زافران ڈال دیں پھر کھائیں انشاءاللہ اللہ اللہ کے کرم کا نظارہ ہوگا بینہ یہ بھی ٹھیک ہوگی اور سر کا درد بری ہوگا بہت اچھ جی آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے آنکھوں پہ دائیں ہاتھ رکھ کے جان نور پڑھ نا تو انشاءاللہ نظر کی جو پرابلم جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی بہت اچھ جی میری آنکھ میں میری آنکھ میں تضاب گر گیا تھا کچھ سال پہلے تضاب گر گیا تھا تو میں آئی سرجن کے پاس گیا تھا انہوں نے میری آنکھ کو تو واش کر دیا تھا لیکن بعد میں مجھے انہوں نے کہا لیمو بھی ختم ہو گیا اس کا مطلب گلیوم کے استعمال سے کار بھی بڑھتا ہے نظر بھی تیز ہوتی میری دونوں آنکھ بہترین کوئی فرق نہیں بہترین ہے تضاب والی بھی دوسری بھی یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ حالانکہ میں دوب میں دیکھ نہیں سکتا تھا تضاب کی وجہ سے دوب یا اللہ یا مری جردی کے رنگ اور ارک غلاب کو مکس کر کے یہ آیت کسی پلیڈ پر لکھیں اور پانی اس کے انہیں ڈال کر تھوڑا سا پانی نہار مو اور پھر دکھر کو اور پھر راگ کو سوتے وقت چھے ماہ یہ کریں انشاءاللہ قد نمبر ہو جائے جی بہت اچھ بہت اچھ جی اور کسی کا کوئی مشاہدہ اسلام علیکم مجھے تصریح آنے سے دو آزار بارہ میں آپ کے یہاں ایک دو سے اچھی نسکہ ملا کہ مسواق جب وضو کے لئے کرتے ہم تو وضو کر کے میں مسواق کیا پھر مسواق دھویا تو مسواق کی بیک تین بار ایسے آنکھوں پہ لگائیں تو اسے اللہ پاک مہربان سے برنظر سے حفاظت ہوتی آنکھوں کی بماریاں اور آنکھوں کی بنائی بہتر ہوتی ہے اور مجھے بہت فائدہ ہوا اس سے بہت اچھ سچ ہے جی اور جی آپ کو ایک منٹ آپ کمپیوٹر سائنس کی ٹیچر ہیں میں کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں اور تیرہ چودہ گھنٹے کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں تو میں جب بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں پندرہ بیس منٹ کے بعد سر کا مسا کر لیتا ہوں سر کا مسا کر لیتا ہوں پورا وضو کر لیتا ہوں ہاں نقصان ہوا کیوں اللہ پیدا ہوا تصویخانہ دین بھی دیتا ہے دنیا بھی دیتا ہے خیر بھی دیتا ہے اللہ کے خزانوں سے دلواتا ہے اور راحت بھی اللہ کے خزانوں سے دلواتا ہے تصویخانہ کا یہ منشور ہے کہ مخلوق خدا کے لیے آسانیہ پھیلیں اور خدمت کا جذبہ ہو اللہ ہماری نیتوں پہ نظر رکھے اور نیتیں ہماری صدا بہتر رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی شب درمیان خدا مہربان سبحان اللہ وحمد سبحان اللہ وحمد اشہد واللہ الہ سبحان سبحان پہ